بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین محترم بھارت جس کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک بھی کہا جاتا ہے جس میں قطر ازادی کی تحریکیں بڑے زور و شور سے جاری ہیں ان میں کشمیر اور خالستان سکو کی تحریکوں کے بارے میں آپ نے تو سنائی ہوگا مگر آج ہمیں کیسی تحریک کی بات کریں گے جس کو انگریز ممالک بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور این ممکن ہے کہ یہ ریاست بہت جلد بھارت سے علایدہ بھی ہو جائے گی اس کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں نئے آنے والے ناظرین سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنٹی رہے ناظرین محترم بھارت کے شمال مشرق میں سات ریاستے آباد ہیں جن میں آسام، منیپور، ناغا لینڈ اور تیری پورا وغیرہ شامل ہیں انہی ریاستوں میں ایک ازادیب صندوق کی تحریک ایسی بھی ہے جس نے بھارت کے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں وہ تحریک ناغا لینڈ کی ہے جس کے لیے ناغا قوم نے آواز اٹھائی ہے دوستو یہ ریاست آبادی کے لحاظ سے بھارت کی سب سے چھوٹی ریاست ہے اور یہ شمال مشرق میں ایک خوبصورت پاڑی خطے میں واقع ہے اس ریاست کے سرحدیں اور انہچل پردیش برما، آسام اور منیپور کے ساتھ ملتی ہیں اس ریاست میں سولہ قبائل ہیں جو کہ ارطرہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کا رسم و رواج بھی بہت پرانا ہے ناظرین محترم اس ریاست کے مذہب کی بات کریں تو تقریباً اسی پرسنٹ لوگ غیر ہندو ہیں جن میں چھاسٹھ فیصد عیسائی ہیں جبکہ باقی دیگر مذہب سے تلق رکھتے ہیں ازادی سے پہلے یہ علاقہ بہت پسماندہ تھا اس علاقے کا موسم یورپ کی طرح ہے جس کی وجہ سے انگریزوں نے اس علاقے میں اپنا مسکن بنایا تھا اور اس علاقے میں بہت سے ترکیاتی کام کروائے تعلیم اور صحت کے لیے بہت کام کیے جس سے متاثر ہوکار یہاں کے لوگوں نے عیسائیت مذہب کو اپنایا اور اس علاقے میں عیسائی لوگ زیادہ ہو گئے یہی وجہ ہے کہ ان کی ازادی کو عیسائی ممالک خاص پر فرانس اور جرمنی وغیرہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ناغہ قوم کے جلاوتن لیڈروں نے بھی نیدر لینڈ میں اپنی حکومت کا اعلان کر رکھا ہے دوستو انیس سو سنتالیس کو جب اس ریاست نے ازادی کا اعلان کیا تو بارتی افواج نے دوسری ریاستوں کشمیر اور جونو گارڈ پر جس طرح زبردستی قبضہ کیا اس پر بھی عملہ کر دیا تھا جس پر ناغہ قوم نے مضامت کی اور ازاروں کی تعداد میں ناغہ لوگ مارے گئے مگر اس کے باوجود ازادی کا جذبہ کم نہ ہوا اور ناغہ قوم نے اتجاز شروع کر دیا اس پر انیس سو قوم میں ناغہ لینڈ میں ایک ریفرینڈم کروایا گیا جس میں تقریباً نوے فیصد لوگوں نے ازادی کے حق میں ووٹ دیئے اس خطرے کو بامتے ہوئے بارتی حکومت نے انیس سو تریسٹھ میں ناغہ لینڈ کو اسام سے لائدہ کر دیا اس طرح بارتی حکومت نے ناغہ لینڈ کو ایک الگ ریاست کا درجہ دے کر اپنے آئین میں شامل کر لیا مگر اس قوم نے بارتی آئین کو ماننے سے ہی انکار کر دیا یہ قوم ناغہ لینڈ اسام اور برما تک پھیلی ہوئی ہے دوستو کشمیر کی ازادی کی تحریک کے علاوہ اگر کسی قوم نے بارت کو علاقہ رکھ دیا ہے تو وہ ناغہ قوم کی تحریک ازادی ہے اس قوم کے لوگ بڑے جنگجو اور بادر ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے دشمن کے سرکار کر کے محفوظ کر لیتے ہیں اس ریاست میں نیشنل سوشلسٹ کانسول آف ناغہ لینڈ اور ناغمی فیڈرل آرمی جیسی ازادی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں ناظرین مطرم دنیا کو عیرت اس وقت ہوئی جب چودہ آگاست انیس سو سنتالیس کو ناغہ قوم نے اپنا ترہترون یوم ازادی بنایا اور پندرہ آگاست کو یومیسیہ بنایا اس موقع پر انہوں نے اپنا قومی پرچم اور قومی ترانوں بھی بیش کیا جس میں عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اس تقریب میں نیشنل سوشلسٹ کانسول آف ناغہ لینڈ ان ایس سی ان کے چیر میں انہیں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے بزرگو کے کیئے ہوئے فیصلے جس میں انہوں نے چودہ آگاست انیس سو سنتالیس کو اپنی الگ ریاست بنائی تھی اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم ناغہ قوم کی کسی بھی بیرونی تقسیم کو نہیں مانتے دوستو اس کے علاوہ وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناغہ لینڈ نہ تو کبھی بھارت کا حصہ تھا کیونکہ ہماری اپنی زبان کلچر اور اسم و رواج ہے جبکہ بھارت نے کشمیریوں کی طرح ناغہ قوم پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے ناظرین محترم ناغہ قوم کی اس تقریب کو منقید کرنے کے بعد بھارت نے نیشنل سوشلسٹ کانسل آف ناغہ لینڈ کے نمائندوں کے ساتھ امن مائدے کی بات شروع کر دی اس کانسل میں سات باغی گروپ شامل ہیں اور اس کا قیام 23 نومبر 2007 کو عمل میں آیا اور اس کانسل کو بنانے والوں میں بعض رانمہ بھرمہ میں بعض نیدر لینڈ میں بھی رہتے ہیں ناظرین محترم کچھ ہفتے پہلے جب بھارتی حکومت نے ناغہ باغی رانمہوں سے امن مائدے ختم کرنے کی کوشش کی تو نیشنل سوشلسٹ کانسل آف ناغہ لینڈ کے ایک باغی رانمہ کے بیٹے کی شادی میں اس نے اپنی دولن کے ساتھ خودکار گن ایم سکسٹین اور اکی فوٹی سائیون پکڑ کر بھارتی حکومت کو للکارا جس پر بڑا تنازہ کھڑا ہوا اس کے علاوہ اس شادی میں باغی رانمہوں نے خوب فائرنگ بھی کی اور حکومت وقت کو پیغام بھی پنچائے لیکن اس کے رد عمل میں کہاں کے پولیس چیف نے یہ بیان دیا کہ میں نے ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں اور سنا بھی نہیں دوستو اس سے پہلے بھی جب بارتی صافی برادری نے ناغہ خام کے فوجی عوضہ لکھنے پر لفظ سختہ تحریر کیا اس پار ناغہ خام نے صافیوں کو دمکی دی اور مجبور انصافی لوگوں کو یہ الفاظ واپس لینے پڑے تھے دوستو دراصل مہدی حکومت ناغہ خام کے بائیس سال کے مائدے سے خوش نہیں ہے وہ ناغہ خام کے ایک الگ جنڈے اور ترانے کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے ایسا ممکن کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس آزادی کی تحریک بہت آگے تک چلی گئی ہے یہاں کا ارجوان اور بچہ اس تحریک میں شامل ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس بار کا جشن بھی تحریکی تھا اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر ایسا جشن نہیں بنایا گیا اس بار مانیپور کے تمام بڑے قبائل تمام ریاستوں سے باغی رانماؤں ناغہ خواتین گروپ کے ساتھ ناغہ طلبہ تنظیموں نے بھی شرکت کی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکل کرانا اور ایسی تقریب کا انقاد کرنا اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ ناغہ قوم بھارت سے ازادی لے کر رہے گی وہ بھارت کی دوگلی پالیسی سے تنگ آ گئی ہے مودی حکومت کا ایک ملک ایک آئین اور ایک پرچم والا نعرہ اب اپنو وجود کھو چکا ہے اور اس تحریک کے بارے میں اگر ہمیں مزید کوئی تفصیل ملی تو ہم آپ کو پہلے اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز تو سلسل اتواتر کے ساتھ آپ تک پہنچ دی رہے تب تک فی امان اللہ